اسلام علیکم شرمز ہم اپنا ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے فیزیکل سٹیٹس آف میٹر اور رول آف انٹر مولیکولر فورسز اور اس کے ساتھ جو ہم ٹیپیکل پروپرٹیز جو ہم وہ پڑھیں گے لیکوڈ سٹیٹ میں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا اچھکا لسن فیزیکل سٹیٹس آف میٹر اور رول آف انٹر مولیکولر فورسز تو سٹوئنٹس جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ میٹر یہ تین فیزیکل سٹیٹس ہوتی ہیں وہ تین فیزیکل سٹیٹس میں پائے جاتا ہے آپ کے اس لئے بس کے اکورڈنگ جو ہم نے پڑھا ہے اور کون کونس ہی ہیں وہ سالٹ لیکوڈ اور گیس یہ جو ہے میٹر کی تین جو ہے فیزیکل سٹیٹس ہیں کون کون سی سالٹ لیکوڈ اور گیس اب گیشیس سٹیٹ میں یعنی کہ گیس کی حالت میں مولیکیولز جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت دور دور ہوتے ہیں یہ ڈیٹیل جو ہے یہ ویسے ہم ڈسکس کر چکے ہیں لیکن یہاں پہ جو ہے آپ کے ایٹوپک میں پھر سے ہے تو ہم اس کو ایک دخوا پھر سے جو ہے وہ آپ کو ریمائنڈ کروا دیتا ہوں تو گیشیس سٹیٹ میں مولیکیولز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت دور دور ہوتے ہیں ان میں جو اٹریکٹیف فورسیز ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں اس لیے ان میں جو انٹر مولیکیولز فورسیز ہیں وہ بہت کم زور ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیکن لیکوڈ اور سالٹ سٹیٹ میں جو انٹر مولیکیولز فورسیز ہوتی ہیں ان کی خصوصیات میں جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں ٹھیک ہے لیکوڈ سٹیٹ میں مولیکیولز جو ہیں وہ گیسز کے مقابلے میں جو ہے وہ زیادہ قریب ہوتے ہیں یعنی کہ اگر کمپیریزن ہم کروائیں ٹھیک ہے تو جس طرح یہ فگر آپ لوگوں کے سامنے اے بی سی جو ہے ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو فرسٹ ون آپ کی سکرین پر جو لیفٹ سائٹ پر آ رہی ہوگی تو وہ گیس مولیکیولز کی جو ہے اس کو شو کیا جارہا ہے بی میں لیکوڈ مولیکیولز کو شو کیا جارہا ہے تو اگر ہم کمپیریزن کروائیں تو یہ کرسٹل کلیر ہے ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ جو لیکوڈ سٹیٹ میں مولیکیولز ہیں وہ گیسز کے مقابلے میں زیادہ قریب ہوتے ہیں یعنی کہ ان کے درمیان ایمٹی سپیسز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گیس کے مقابلے میں کم ہیں ٹھیک ہے اب یہ فگر میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سو ریزلٹن کیا ہوتا ہے کہ جو ہے لیکوڈ کے مولیکیولز کے درمیان جو مضبوط یعنی کہ سٹرانگ انٹر مولیکیولر فورسز پیدا ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے لیکوڈ کے مولیکیولز کے درمیان سٹرانگ انٹر مولیکیولر فورسز پیدا ہو جاتی ہیں جو ان کی فیزیکل پروپرٹیز فیزیکل کریکٹرسٹکس فار اگزامپل ڈیفیڈین ایویپوریشن ویپر پریشر اور بوائلنگ پوائنٹ پر افیکٹ کرتی ہیں یعنی کہ بوائلنگ پوائنٹ پر جو ابھی میں نے بولا ہے ان پر یہ کیا کرتی ہیں اثر انداز ہوتی ہیں ایسے کمپاؤنس جن میں سٹرانگ انٹر مولیکیولر فورسز ہوتی ہیں ان کے بوائلنگ پوائنٹ زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر سے بتا دیتا ہوں ایسے کمپاؤنس جن میں سٹرانگ انٹر مولیکیولر فورسز ہوتی ہیں ان کے بوائلنگ پوائنٹ کیا ہوتے ہیں ان کے بائلنگ پوائنٹ زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نیکس ہم بات کرتے ہیں کہ سولیڈ کے بارے میں سولیڈ سٹیٹ میں انٹر مالیکولر فورسی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ مالیکیوز جو ہے وہ موف بھی نہیں کر سکتے وہ حرکت بھی نہیں کر سکتے وہ ایک ریگولر وے سے ایک بقاعدہ طریقے سے جو ہے وہ واپس میں جڑ جاتے ہیں اس لیے یہ لیکوڈ کی انسبت بھاری ہوتے ہیں اب فگر اے بی سی جو ہے وہ سکتے ہیں کہ سولیڈ مالیکول جو آپ کی سکرین پہ رائٹ سائیڈ پہ ہے ٹھیک ہے تو وہ اس کے جو مالیکولز کے درمیان سپیسیز جو ہیں وہ نہیں ہیں ٹھیک ہے اگر لیکوڈ کی ہم بات کریں تو ان کے درمیان آپ کو تھوڑی سی سپیسیز نظر آ رہی ہوں گی اسی طرح اگر گیس میں کریں تو بہت زیادہ سپیس ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا ایڈیفرنس آپ کو سمجھانے کے لیے گیس uan میں کی دیکھوڈ stare Que سمجھانے کے لیے گیس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک سپیسیفک والیم ہوتا ہے لیکن ان کی کوئی خاص شیپ نہیں ہوتی ٹھیک ہے سو لیکوڈ کو ہم جس طرح کے برطن میں ڈالتے ہیں یہ اسی کی طرح کی اپنی شیپ بنا لیتا ہے تو لیکوڈ کی جو کچھ خصوصیات ہیں وہ یہاں پر ڈسکس کی گئی ہیں ٹپیکل پروپٹیز جن کو کہتے ہیں جو ہے آہم خصوصیات میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایویپوریشن کی ایویپوریشن کیا ہے ایویپوریشن کیا ہوتا ہے ایویپوریشن کسی بھی لیکوڈ کے ویپرز میں تبدیل ہونے کے پروسس کو ہم ایویپوریشن کہتے ہیں یہ اس کی دیفنیشن ہے ایویپوریشن کی دیفنیشن کیا ہے the process of changing of a liquid into a gas phase is called ایویپوریشن یعنی کہ کسی بھی لیکوڈ کے ویپرز میں تبدیل ہونے کے پروسس کو ہم ایویپوریشن کہتے ہیں اس کا جو اپوزیٹ ہوتا ہے یہ پروسس جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کسی لیکوڈ کے ویپرز میں تبدیل ہونے کے پروسس کے ایویپوریشن اگر اس کا اُلٹ کریں ہم تو اس پروسس کو ہم condensation کا نام دیتے ہیں اب جس میں سے ایک جو ہے وہ گیس جو ہے وہ لیکوڈ فارم میں تبدیل ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ condensation کی example ہے گیس کا لیکوڈ میں تبدیل ہو جانا یہ condensation کی example ہے اب evaporation ایک endothermic process ہے اینڈو تھرمیک اور ایگزو تھرمیک کا جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اینڈو تھرمیک وہ جو ہیٹ ابزورب کرتے ہیں جس میں ہیٹ ابزورب ہوتی ہے اور ایگزو تھرمیک وہ ہے جس میں ہیٹ ریلیز ہوتی ہے ہیٹ کا جذب ہونا اور ہیٹ کا خارج ہونا اس کا مطلب ہے کہ اس پروسس میں جو ہیٹ ہے وہ جذب ہوتی ہے حرارت جو ہے وہ جذب ہوتی ہے اس لیے اس کو اینڈو تھرمیک پروسس کہا گیا ہے جب پانی کے ایک مول کو لیکوڈ سٹیٹ سے ویپرز میں تبدیل کیا جاتا ہے تو چالیس اشاریہ سات کلو جول یعنی فورٹی پوائنٹ سیون کلو جول انرجی جو ہے وہ ابزرف ہوتی ہے کیسے وارٹر ہے ہمارے پاس ایج ٹو او کس کا فارمولہ ہے پانی کا فارمولہ ہے وارٹر کا فارمولہ ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے کیا کیا ایک مول کو لیکوڈ سٹیٹ میں اگر ہم ویپرز میں کنورٹ کروائیں تو ہمارے پاس جو انرجی ہوتی ہے وہ جل کتنی ہوتی ہے دلٹا ایج ایج کے ساتھ یہ جو نون فیلڈ سرکل آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ جو ہے یہ مطلب کے ایسے ہی نہیں ہے اس کا ایک مطلب ہے یہ جو ہے ڈگری کا نشان ہے ڈگری سینٹی گریٹ جب ہم ٹپریچر کے لیے یوز کرتے ہیں نا ڈگری سینٹی گریٹ تو یہ اس کا سائن ہے انگلیش میں جس کو ہم سیلسیس سکیل کہتے ہیں اور یہ کیلون سکیل کے ساتھ نہیں لگا جاتا یہ ڈگری سینٹی گریٹ یا پھر سیلسیس اس کو جب وہ ٹپریچر کی بات ہم کرتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ تب لگا جاتا ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھئے گا کتنی انرجی ریکوائیڈ ہوتی ہے کتنی انرجی جو ہے وہ جذب ہوتی ہے 40.7 کلو جول پر مول سو لیکوڈ سٹیٹ میں مولیکیول جو ہے وہ مسلسل حرکت کی حالت میں ہوتے ہیں ان میں جو ہے وہ کائنیٹک انرجی ہوتی ہے لیکن لیکن تمام مولیکیولز کی جو انرجی وہ ایک جیسی نہیں ہوتی ڈیفرنڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس لیے زیادہ تر مولیکیول جو ہے ایوریج کائنیٹک انرجی رکھتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کچھ مولیکیولز کی انرجی جو ہوتی ہے وہ ایوریج انرجی سے تھوڑی زیادہ ہوتی ہے سو ایسے مولیکیول جن کی ایوریج کائنیٹک انرجی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے وہ مولیکیولز کے درمیان موجود فورسز پر خوبت کم کر لیتے ہیں ہم پر غالب آ جاتے ہیں اور لیکویڈ کی جو سرفیس ہے اس سے باہر نکل جاتے ہیں اس پروسس کو ہم کیا کرتے ہیں ایوپوریشن کیا کرتے ہیں تو جو ہمارا ٹاپک ہے ایوپوریشن ہے ایک کنٹینیوز پروسس ہے جو تمام ٹیمپریچرز پر ہوتا رہتا ہے ایوپوریشن کی جو سپیڈ اور ٹیمپریچر ایک دوسرے کے ڈیریکٹلی پرپورشنل ہوتے ہیں سو مالیکیولز کی جو کائنیٹک انرجی بڑھنے کی وجہ سے ٹیمپریچر میں اضافہ ہوتا ہے جس سے ایوپوریشن میں بھی اضافہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو پیراگراف ہے اس میں یہ بتایا گیا ایوپوریشن is a cooling process یعنی کہ ایوپوریشن جو ہے وہ تھندک پیالا کرنے والا عمل ہے جب زیادہ کائنیٹک انرجی والے مالیکیولز جو ہے وہ ویپورز بن کر نکل جاتے ہیں تو باقی مالیکیولز کا جو ٹیمپریچر ہے وہ ڈیفینیٹلی پھر کم ہو جاتا ہے سو انرجی کی اس جو ہے شورٹیج کو پورا کرنے کے لیے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے لیکوڈ کے مالیکیولز جو ہے وہ اپنے رہن سے اپنے گردوں نواہ سے انرجی جو ہے وہ ایبزورب کرتے ہیں تو ریزائٹنڈ کیا ہوتا ہے اگر گردوں نواہ میں یعنی کہ اس کے رہن ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے اور ہم ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ کولنگ فیل کرتے ہیں اپنے اندر وہ فیل کول تو مثال کے طور پر فور اگزامپل جب ہم ہتھیلی پر اپنے ہاتھ کی جو ہتھیلی اس پر الکوہل کا کترہ جب وہ ڈالتے ہیں تو الکوہل جو ہے وہ ویپرز بن کر اوڑ جاتا ہے اور ہمیں جو ہے وہ ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے اس طرح کی کہ موسیقی